زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے درخت جڑ سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنے پھال سے پہچانا جاتا ہے جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلالے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا خوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا جانتے ہیں بدنصیب کون ہے وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک قیمتی انسان بننے کی کوشش کریں جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کی علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تجربہ ہے جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو پریشانی خاموش رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلت کبھی نہیں بھولتا دنیا خطرناک جگہ نہیں ہے لیکن جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں چپ سے بڑی کوئی بدعا نہیں انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے آپ اس وقت تک ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا بند نہ کر دیں آدمی دولت کے ذریعے جتنی بھی ترقی کرے وہ عارضی شہرت عورت اور پیٹ کی وادی سے آگے نہیں بھڑ سکتا ہماری آدھی سے زیادہ زندگی مشکلات کی اس لیے شکار ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جتنی بڑی ہستی کے ساتھ قربت ہوگی وہ قربت اسے اتنا ہی بڑا بنا دے گی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے اس لیے اس کی یاد بھی انسان کو دوسروں سے بڑا بنا دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جھوٹے آنسو جب پیغمبر کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہر بہنے والا آنسو واقع اعتماد کے قابل ہوتا ہے زنا ایک عورت کی اسمت کا کرز ہے اسمت کے کرز کو زانی خود نہیں اتار سکتا بلکہ اس کی بیوی یا بیٹی اپنی اسمت کے ذریعے اس کرز کو ادا کرتی رہے گی اس لیے باپ کا کرز اس کی اولاد ہی ادا کرتی ہے کسی کو بلندی سے دھکا دے کر گرانا سب ہی کو آتا ہے لیکن ایک پستی میں گرے ہوئے کو سہارا دے کر تھامنا ہر ایک کو نہیں آتا بعض لوگ عبادت کو محض دکھاوے کی خاطر کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ وقار قائم رہے یہ ان کی بدعات ہیں عبادت نہیں آپ کسی پر اس لیے زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس سے آپ نے کچھ توکوات وابستہ کر رکھی ہیں اگر آپ توکوات کا وزن دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دیں اس طرح آپ ہر قسم کے گلے شکووں سے نجات حاصل کر لیں گے اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بڑھاپے میں سخت نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ پیش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آغاز میں ان کی محبت میں خدا کی سخت بغاوت کرتے رہے ہیں اگر خوشکوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ چھے اصول ضرور اپنانا دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو بولنے سے پہلے سننا سیکھو خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں بھی نہیں ہوتی دکھ چھپانے والے آگے جا کر سکھ حاصل کر لیتے ہیں مگر دکھ دینے والے کبھی سکھ حاصل نہیں کر پاتے ناکامی کا مو انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے حصول توڑ دیتے ہیں وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے موسیقی 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 موسیقی